مردان سپورٹس کمپلیکس اس کے ساتھ تاج ولی کے اور اختتام کو پہنچا سکر بورڈ نہ صحیح گئی سکر بورڈ مجموعی سکور ہے پینسا ٹرنس تین ویکٹو کے نقصان پر رستم ممن ننگیالی کی اب عبدالی آیا ہے بالنگ کرنے کے لئے مجموعی سکور پینسا ٹرنس تین ویکٹو کے نقصان پر تیرہ ورس اب عبدالی نے دوڑنا شروع کیا گیند کریں گے ندیم کو لکستم سے باہر گیند اور امپائر نے وائٹ قرار دیا ہے آج کے اس میچ کے دونوں امپائرز ساجدہ فریدی اور ذلفکار ذلفی بہت ہی ہونہار امپائر ڈی سی وی سے سیلیکٹڈ امپائرز ہیں اب عبدالی ایک مرتبہ پھر اپنی بالنگ ایک مرتبہ پھر آئے اچھی گئے اس کو کٹ کیا ہے ترڈ مین کے جانب ایک رنس بنانے کا موقع ایک رنس حاصل کیا ہاں 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 عبدالی ایک مرتبہ پھر تیار ہے گیند کریں گا صدا فریدی کو عبدالی آئے گیند کی اصد کو اس کو زوردار فلیش کیا ہے بہت ہی شاندار شارٹ ڈی فیکس اکاور پر عزیر بانچہ کی بہت ہی اچھی پیلڈنگ یقینی باؤنڈری کو روکا ہے عزیر بانچہ نے اس گیند کو کٹ کیا تھا عبدالی ایک مرتبہ پھر اپنی بالنگ سانس پر تیار ہے عبدالی نے دوڑنا شروع کیا اچھی گیند اور اس کو کور کے اوپر سے کھیل آئیں ہاں پر فیلڈر موجود ہے ایک رنز حاصل کیا دونوں بیٹسمنوں نے اچھی ترو بلکل سٹمپ کے اوپر روزیر باچہ کی اب عبدالی گیند کریں گے عصد آفریدی کو عصد آفریدی اوپن کے لئے آئے تھے بہت ہی ذمہ دارانہ بیٹنگ کا مظاہرہ ہے کیا ہے اب تک عصد آفریدی نے بہت ہی اتمران کے ساتھ کوئی غیر ذمہ دارانہ شیعت نہیں کل رہے اچھی گیند یار کر لیند پر گیند ہل بیڈبیو کی زوردارہ فیل کی لیکن گیند لکسٹم سے کافی باہر تھی امپائر نے اس کو نوٹ آؤٹ قرار دیا ہے بردس لائن اور لیند کے ساتھ گیند بازی کر رہی ہیں عبدالی تماشائیوں کا جوش و خروش پہلا ایننگز جاری ہے اس میچ کا رستم ممن ننگیالی کی ٹیم کی عبدالی ایک مرتبہ فیر گیند کریں گے ندیم کو اچھی گیند اور بول کر دیا ہے بہت ہی زبردست گیند اس پر بیٹ ہوئے بیٹس مین ندیم سلطان اور اسی طرح چوتہ نقصان اٹھانا پڑا رستم ممن ننگیالی کو بہت ہی زبردست گیند مبصر اصدا پریدی کا ساتھ دینے کے لئے مبصر آئے ہیں اب دالی نے ویکٹ حاصل کی ہے ندیم سلطان کی جو کھلین بولڈ ہوئے بہتی شاندار گین تھی گین دا پیڈ اور بیٹ کے درمیان گیپ بناتی ہوئی ہے اب سٹم کی پیلز بڑھا دی اب تعلیق مرتبہ پیر گین کریں گے نوی آنے والے بیٹس میں مبصر کو اچھی گین دورت کو کور کے جانب کے لئے فخر زمان موجود ہے کور پر انہوں نے گین پر پیلز کیا کسی رنس کا اضافہ نہیں اسی کے ساتھ اب دالی کا کامیاب اور اختتام کو پہنچا سکور بوٹ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے مبصر اور اس کے ساتھ بیٹسمن ہے غپنر بیٹسمن اسد خان اسد آفریدی اسد آفریدی ہے بیٹسمن کہ آفریدی ہے یہ منصر ہل گیا تاج ولی ہے بالر اس کا سامنے ہے اسد آفریدی اچھی گئے دور اس کو اٹھا کر کے لائے گئے ہوا میں ہے دیکھتے ہیں کہ پیلڈر اس گین کو کیج کرنے میں کامیاب ہوتے ہی آ نہیں اور ایک بہت ہی شاندار کیج اماد بٹنے لیا ہے اور اسی کے ساتھ اسد آفریدی کا ایننگز کا خاتمہ پانچ وکٹیں آؤٹ ہو چکے ہیں سبتر رنس پر پانچ کے لائے آؤٹ ہے رستم ممن نگیالی کے آج کفتان شپاک نے صرف چھے رنس بنائے اس کے آؤٹ ہونے کے بعد کسی بھی پلئر نے کوئی خاطر خواہ ایننگز نہیں کی لی ماں سوائے اسد آفریدی کے لیکن وہ بھی آخر کار آؤٹ ہو کر پویلن میں واپس اور ندیم سلطان نے اس کا ساتھ دیا تھوڑے دیر کے لیے پانچ کے لائے آؤٹ ہے مجموع سکور ہے ستہ رنس کارٹ لنگ پختون کا ٹیم بہت ہی سٹرانگ نظر آ رہا ہے ان کے اس میں تاج ولی یہ فیسل کا فلیر ہے پخر زمان ہمارے قومی ٹیم کا اوپنر ویٹسمن خوش دل شاہ جو اب سلیکٹ ہوئے ہیں ہمارے قومی ٹیم میں اماد بٹھ ہیں تمام کے تمام بہت ہی تیلنٹڈ فلیر ایک مرتبہ پھر تیار ہے تاج ولی تاج ولی نے اسد آفریدی کی ویکٹ حاصل کی اب مبسر سامنا کریں گے تاج ولی کا تاج ولی نے اچھی گیند اور اس کو بہت ہی شاندار طریقے سے کیلا ہے کھور کی جانب ڈیف ایکسٹرہ کھور پر پیلڈر نے گین کو فیلڈ کیا ایک رنز حاصل کیا دونوں بیٹسمنوں نے اچھی گرہ بھی نیت LINKE ڈیف اچھی گروہ نہیں کریں گے اس بار اس گنم کو مول دیا ہے فائلے کے جانب ایک رنگ بنانے کا موقع ہے ایک رنگ حاصل کیا اندھو بیٹس میں سنوڑنے ہیں امران لے گا لے باندھوان رو نہیں ہے امران اور اس کے ساتھ مبسر امران اور مبسر دونوں بھائی کریز پر موجود ہیں دیکھتے ہیں کہ دونوں بھائی روستم کے ٹیم کو کہاں تک لے جانے میں کامیاب ہوتے ہیں ہچی گہنٹی دفاع انداز سے کھل اور بہت تھیزی کے ساتھ ایرز مکمل کیا ہے بہت ہی زبردست انڈسٹینڈنگ بیٹوین دوے کے دونوں بھائیوں کے درمیان کیا کھمال کی رننگ ہے بلکل قریب ہی گہنٹی ایک دوسرے کو آنکھ کے اشارے سے بتایا کہ یہ سنگل یہاں آویلی بل ہے تجولی آئے گین کی اچھی گین بیٹ ہوئے گین پر تاجولی نے صدافری دی کی ویگٹ حاصل کی ایک مردہ پھر تاجولی تیار ہے بین کریں گے بیٹسمن امران کو دفاع انداز سے کے لئے کھور کی جانب ایک رنس بنایا دونوں بیٹسمن نے اس کے ساتھ تاجولی کا اور اختتام کو پہنچا اب سکور بورٹ کا اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے سکور بورٹ کا اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے اب تالی کو لائے گیا ہے نوشیرہ روڈین کے جانب سے اور اس کے سامنے بیٹسمن ہے امران اب تالی نے دوڑنا شروع کیا امپار ساجد آفریلی کو کروس کیا کہ ان کی پیٹ پر لگی ہے الپی ڈیویو کی زوردار افیل کی لیکن امپار نے ناٹ آؤٹ قرار دیا ہے گین لیکسنم سے کافی باہر تھی بولر ہے فرحان عبدالی فرحان عبدالی شکریہ فرحان عبدالی ہے بولر جو نوشیرہ روڈین سے گین کریں گے مبسر مبسر ہے سامنے فرحان نے دوڑنا شروع کیا بہت ہی دل کا شنداز میں اور لیکن وہاں پر بہت ہی زبردست فیلنگ کی ہوئے اور اوزیر بچے کی بہت ہی شاندار پیلنگ اور اتنی ہی اچھی ترو ڈاریکٹ وکٹ کیپر کے گلوز میں پرہاد عبدالی بارہ تیرہ کے شٹ پہنے ہوئے پرہاد عبدالی نے بارہ اور اس کے ساتھ جو میڈ آف کے پوزیشنر پر پیلڈر ہیں انہوں نے تیرہ نمبر کا شٹ پہنے ہوئے پرہاد آئے آج گو ان کا اکیلہ ہے لانگ آن کی جانب وہاں پر پیلڈر نے گین کو پیلڈ کیا ایک رنس کا اضافہ مجموعی سکور ہے پچتر رنس پانچ فکٹوں کے نقصان پہ فرہاد عبدالی پھر ساتھی کلڑی کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہے دورنا شروع کیا فرہاد امپائر سواجد کو کراس کیا گین کی اچھی گین تھی اور گین نے ایج لگی ہے آئی فائنل لگ پر وہاں پر پیلڈر نے گین کو فیلڈ کیا ایک رنس کا اضافہ اس ایک رنس کے ساتھ مجموعی سکور پہنچا چیتر پانچ فکٹوں کے نقصان پر رستم ممن نگیالی کپٹان کے آؤٹ ہونے کے بعد تھوڑا سا ریدم لیز کر گئے ہیں ممن نگیالی کی ٹیم کی کپٹان یہ باہد ایسا بیٹسمن ہے بہت ہی کمپٹیبل ابدالی مرتبہ پھر گین کریں گے امران کو اس گین کو پل کیا ہے ایک رنس کے لیے مردبہ پھر گین کریں گے مبسر کو مبسر ہے سٹائک پر ابدالی آیا ہے گین کیا اور اس کو کیلہ ہے لانگ آف کی جانے وہاں پر پیلڈر نے گین کو فیلڈ کیا ایک رنس کا اضافہ صاحب زادہ سے بیار رہا تھا رست کال کم خان اس کے ساتھ اگر ما عزیس خان صاحب خبر ہو پہ اگر ویچہ ذرہ تبیار رست ہوئے ہم نماز چہی رہا تھا رستو سو ہی موہ تو ماغ کی سو پرستہ ابدالی کا ہوا رختتام کو پہنچا تمام ویورز کا ہمیں انتہائی شکر گزار ہیں کہ کافی دیر تک ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیں اچھے اچھے کامیٹس دیتے ہیں ہمیں لائک کرتے ہیں ہمیں برداشت کرتے ہیں مجموعی سکور ہے اسی رنس پانچ فکٹو کے نقصان پر سامنے کریس پر بیٹسمن ہے مبصر اور بالنگ کے لیے آئے ہیں تاج ولی تاج ولی نے دوڑنا شروع کیا اس گین کو اٹھا کر کھیلے ہیں بہت ہی دلکش سٹوک بہت ہی شاندار شارٹ مبصر کا چھے رنس بہت ہی خوبصورت شارٹ لگایا ہے مبصر نے تاج ولی کے خلاف تاج ولی بہت ہی تجربکار بولر ہے پیسل میں فشاور ظلمی کے جانب سے کھیل چکے ہیں مبصر ایک مرتبہ پھر سامنا کریں گے تاج ولی کا شارٹ گئے ہیں پھر پل کیا ہے لیکن وہاں پر پیلڈر موجود ہے لاؤنگ گاؤن کے پوزیشن پر ایک رنس بنایا دوسرا رنس لینا چاہتے تھے عمران لیکن منع کیا ہے نان سٹائک پر ویٹسمن مبصر نے اس ایک رنس کے ساتھ مجموع سکور پہنچا ستاسی پر ایٹی سیون فضل آسٹر فائی ویکٹ اب عمران سامنا کر رہے ہیں تاج ولی کا عمران نے دولنا شروع کیا ایمپار زلفکار زلفی کو کراس کے گین کی اور بہت ہی خطرناک انداز اور ایمپار کا اشارہ دریافت کرنا پڑے گا آؤٹ گین ویکٹ سے لگی ہے ہمیں پہلے ایسا لگا کہ گین بیٹس سے لگی ہے لیکن گین ویکٹ کو چوتی ہوئی گئی ہے آؤٹ ہو گئے چٹھا بیٹس میں عمران کی انگس کا خاتمہ سوہیل اب نیا آنے والا بیٹسمن ہے سوہیل ایمپار زلف بیٹس بیٹس چٹا نقصان اٹھانا پڑا رستم ممن ننگیالی کی ٹیم کو تاج ولی نے دوسری وکٹ حاصل دی ہے سکور ہو رہے گئے سکور ہے ستاسی رنس چھے وکٹر کے نقصان پر تماشائیوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا ہے کیونکہ آج اتوار کا دن ہے مردان سپورٹس کمپلکس تماشائیوں سے کچھا کچھ بڑا ہوا آہستہ سے کے لئے بیرسمن نے ایک رنس حاصل کیا سوہیل نے اگین کو کیلا تھا ایک رنس کے لئے اب بس سے رائے ہیں تاج ولی کو سامنے کے لئے تاج ولی براز قط کا مالک لفٹ آم میڈیم پیسر کارٹر پختون کے ٹیم میں فخر زمان کفتان ہے اس کے ساتھ خوش دل شاہ ہے تاج ولی ہے پرہاد عبدالی ہے ازہر باچا تمام کے تمام بہت ہی تجربہ کار فلیر تاج ولی آئے گیند کریں گے مبسر کو اس گیند کو اٹھا کر کیلا ہے گیند ہوا میں ہے لیکن فیلڈر کافی دور ہے ایک رنس بنایا دونوں بیرسمنوں نے سوہیل آئے ہیں سٹرائک پر اور تاج ولی گیند کریں گے سوہیل کو تاج ولی نے دھوڑنا شروع کیا گیند گیند کیا اس گان کو اٹھا کر کیلا ہے اور گیند کافی دیر تک ہوا میں ہے اور ایک شاندار کیج لے کر سوہیل کیننگ سے ہے خاتمہ شمات بٹ نے یہ کیج لیا کافی گراؤنڈ کو کور کیا ہے بہت زبردست کیج وہ دور سے آئے اس کیج کو پکڑنے کیلئے کافی دیر تک گیند ہوا میں تھی اور جترا ساتھوہ نقصان اٹھانا پڑا اب منصور آئے ہیں وائز کیپٹن آف رستم ممننگ یالی منصور اس سے پچھلے میچ میں منصور اشپاک کی غیر موجودگی میں کفتانی سنبھال رہے تھے سپینر باولر ہیں اور بہت اچھی بیٹنگ بھی کرتے ہیں پچھلے میچ میں آخری دو گیند کیلنے کے لیے آئے تھے اس میں سات رنس حاصل کیتے ہیں ایک چکا اور ایک سنگل اور اب دیکھتے ہیں کہ اپنے ٹیم کو کہاں تک لے جانے میں کامیاب ہوتے ہیں منصور تاجولی کا اور اختتام کو پہنچا تاجولی نے تین وکٹر حاصل کی ہے آج زبردست بالنگ کا مظاہرت تاجولی کی جانب سے اماد بٹ رہا ہے بالنگ میں تبدیل ہی کی گئی اماد بٹ کو لایا گیا ہے ناوشیرہ روڈینڈ سے اماد بٹ موسیقی 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 اس کو ان کو کٹ کیا ہے فارڈ کے جانے بے اور بہت تیزی کے ساتھ یہ رنز مکمل کیا ہے پجموئی سکور ہے نبی رنز ساتھ فکٹوں کے نقصان پر جس طرح توقع کی جاتی تھی میچ سے قبل بڑا سکور ہو گئے لیکن روستمومننگیالی کے وکٹے بتدریج گرتی رہی تماد بٹ گیند کریں گے مبسر کو اچھی گیندی چینج پیس لیکن امپاہ نے ناٹ آؤٹ قرار دیا لگ بھائی کا رنز حاصل کیا ہے مبسر نے اماد بٹ ہے بال اس کا طبعہ گیند کریں گے بیٹس من منسور ہے بیٹس من اماد بٹ نے دوڑنا شروع کیا گیند کریں گے منسور کو آئے گیند کی اچھی گیند تھی بیٹھ ہوئے منسور خطرناک انداز سے اس کو پلیٹ کرنے گئے تھے بھامیاب نہ ہو سکے کور کے پوزیشن فر کفتان فخر زمان موجود ہے اس وقت دین فخر زمان کے ہاتھ میں ہے اس کو چمکانے میں مصروف ہے اماد بٹ بال اسٹانس فر تیار گیند کریں گے منسور کو وائس کیفٹن اپ رستم ممننگیالی اماد بٹ نے دوڑنا شروع کیا امپائر ساجدہ افریدی کو کراس کیا گیند کی منسور کو اچھی گیند ایک مرتبہ پھر بیٹھ ہوئے یہ میچ بیس ورز پر مشتمل ہے اور آج کا جو پہلا میچ تھا پہلے راؤنڈ کا آخری میچ وہ دس ورز پر مشتمل تھا جو ہوتی مردان ظلمی کے ٹیم نے جیتا اور سیمی فائنل کے لئے پالی فائی کیا تخبائی باتوران اور باغرم بریالی ٹورنمنٹ سے باہر ہوئے ہیں ایک اور اچھی گیند پیٹ پر لگی پائن لے کے جانب گیند آئی اور لگ بائی کا رنس حاصل کیا دونوں بیٹسمنٹوں نے بہت زبردست فائٹ کیا ہے باغرم بریالی نے تخبائی باتوران اس ٹورنمنٹ میں پانچے نمبر پر اور چھتے نمبر پر باغرم بریالی کو قرار دیا گیا تیسر اور چوتھے پوزیشن پر کارٹلنگ پختون اور تورو بہادران اچھی گیند اور اس کو کلا ہے لانگ آف کی جانب پیلڈر موجود تھے انہوں نے گیند کو فیلڈ کیا ایک رنس کا اضافہ سکر بود نظر کسان نلے رکھی گیا بس برا راستا گوارا چھے میں چکتا ہوں چھتا ہوں چھتا ہوں چھتا ہوں چھتا ہوں پر باتی چھتا ہوں با دا ماں خیلی لاس ٹور ہم دیکھا نا میں مجھلے دے RX T 1954 اٹھا 18k16 اٹھا رہا ہوش چارو وہ فخر زمان کو تاج ولی دے سالوری موڑا اب تاج ولی کو لائے گیا ہے مردان سٹیئن کی جانب سے اس کا سٹائک پر منصور موجود ہے پائلے کے پوزیشن پر اماد بٹھے گلی کے پوزیشن پر پرہاد ابدالی آج ولی نے دولنا شروع کیا اس کے ان کو ڈرائب کیا ہے کور کے جانب اور بہت اچھی پیلنگ ہے دیپ ایکسٹرہ کور کے پوزیشن پر دوسرا رنگ بہت تیزی کے ساتھ زبردست رننگ بٹوین دے وکیٹ دونوں بیٹس مینوں کے درمیان مجموع سکور پہنچا ہے پچانوے پر پچانوے رنز ساتھ فکٹو کے نقصان پر تاج ولی آئے گین کی اور بہت ہی تیز گین بہت ہی خطرناک گیند گیند سیدھا وکیٹ کیپر پہ گلوز میں آئی مرتبہ پھر تاج ولی تیار ہے مردان سٹیئرن کے جانب سے مردان سکورس کمپلیکس تماشائیوں سے کچا کچ بڑا ہوا کافی تعداد میں آج تماشائی آئے تاج ولی آئے گین کی مبسر کو اس گین کو کٹ کرنا چاہتے تھے بیٹھو تاج ولی نے بہت ہی ذہانت کا استعمال کیا اس گین کو پیڈل سویپ کرنا چاہتے تھے لیکن آخری لمحے پر اپنے سٹوک کو چینج کیا کیونکہ گین افسرم سے کافی باہر تھی تاج ولی ایک مرتبہ پھر گیند کریں گے مبسر کو بول کر دیا ہے تاج ولی نے اور تاج ولی نے چھوٹی کامیابی حاصل کی بہت ہی شاندار بالنگ کا مظاہرت تاج ولی کے جانب سے اور آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کارٹلنگ پختون کے ڈگ آؤٹ تمام کے تمام پلیرز بہت خوش پاؤنڈری لائن سے باہر دیکھ سکتے ہیں کہ بچے بھی موجود ہیں بلکل پاؤنڈری کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کافی تعداد میں تماشای آج مدود ہیں یہاں مردان سپورٹس کمپلکس میں ایک ہی انکلوجر ہے جو کچھا کچھ بڑا ہوا ہے گراؤنڈ کے چار جانب تماشایوں کے تعداد میں خاص اضافہ کثیر تعداد میں تماشای موجود ہیں یہاں پر کرسیوں کا کوئی انتظام نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمارے شائقین یہاں پر کڑے ہو کر یہ میچ دیکھ رہے ہیں اس سے فتح چلتا ہے کہ مردان کے لوگ کرکٹ کے کتنے شوقین ہیں کتنے لورز ہیں کتنا فیار کرتے ہیں کرکٹ سے جتنی تعریف کی جائے ہماری شائقین کی تو کم ہی ہوگا آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں باؤنڈری کے چاروں جانب مجموعی سکور ہے پچھانوے رنز آٹھ وکٹوں کے نقصان پر انیس ویں اور کا کیل جاری ہے تاج ولی ہے باؤلر جنہوں نے آج چار وکٹیں حاصل کر چکے ہیں اب تک اگر ان چار ہی وکٹوں کے بدولت اگر یہ میچ کارٹنگ پختون جیتتی ہے تو مین اب دمیچ قرار دیا جائے گا تاج ولی کو تاج ولی آئے اچھی گئن دفاع اندازے کے لئے رنز لینا چاہتے تھے لیکن منع کیا ہے سٹرائک پر بیٹس مین نے سمین گل سمین گل ہے سٹرائک پر سمین گل بھی پیسل کا فلیر ہے تاج ولی بھی پیسل کھیل چکے ہیں بہت ہی شاندار بالنگ کا مظاہرہ آج تاج ولی کے جانب سے اندر ہے تاج ولی نے دونلا شروع کیا گیند کر گئے سمین گل کو تاج ولی آئے اور گیند کی فیٹ پر لگی گیند فائنل ایک کے جانب آئی وہاں پر فیلڈر نے گیند کو فیلڈ کیا اماد بڑھتے فیلڈر ایک رنز کا اضافہ لگ بھائی کا اشارہ ہمپار کے جانب سے اور اسی کے ساتھ تاج ولی کا اور اختتام کو پہنچا مجموع اسکور ہے چھانوے رنز آٹھ وکٹو کے نقطان پر رستم ممننگ یالی کے گراؤنڈ کے چاروں جانب تماشائیوں کی کافی کثیر تعداد آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں بچے بھولے جوان سب کے سب اس کرکٹ میچ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بہت ہی کامیاب ٹورنمنٹ مردان کی سرزمین پر پہلی دفعہ اتنا شاندار ٹورنمنٹ کا انعقاد ہوا ہے اماد بٹ کو لائے گیا ہے نوشیرہ روڈینڈ سے گیند کریں گے سمین گل کو اماد بٹ نے دونڈنا شروع کیا گیند کریں گے سمین کو اچھی گیند دفاع انداز سے کے لئے کور کی جانے فخر زمان موجود ہے کور پر انہوں نے گیند کو فیلڈ کیا کسی رنز کا اضافہ نہیں اس کامیاب ٹورنمنٹ کا سارا کے سارا کریڈٹ شیئرمن عزیز خان اور اس کے ساتھ ہی اور اس کے ساتھ ہی فخر زمان کو جاتا ہے انہی کے بدولت ہمارے قومی ٹیم کے ہیرو فلیرز ہمارے درمیان آج کلتے ہوئے نظر آتے ہیں انہی کی کاوشوں کی بدولت ممکن ہو سکا اماد بٹ ہے بالر ایک مرتبہ پھر گیند کریں گے سمین گل کو آخری ور ہے اس اننگز کا اماد بٹ آئے اچھی گیند دفاع انداز سے کے لئے بحافظ فخر زمان کی جانب مگر زمان لے گیند فخر زمان لے گیند کو اٹھایا کسی رنز کا اضافہ نہیں سکور بڑا سطور بے ارو کچھ those رOUGH رئی آپ آپ میں ہمارے ہمارے ش Look که چھ گ خون مجھے پتہ نہیں ہے چیانوی رنس ہے اماد بٹھا ہے بہتر اماد بٹھا ہے گین کی سمین کو اچھی گین دفاع انداز ہے گریس کو لانگ آن کے جانب اب دالی نے گین کو فیلڈ کیا میں اپنے ویورز کو بتاتا چاہوں کہ ہم سے سکور بوٹ کافی دور ہے اور سکور بوٹ کے سامنے تماشا ہی بیٹے ہیں ہمیں سکور بوٹ نظر نہیں آرہا ہم آپ کو درست سکور بتائیں گے اس ور کے بعد اورز بھی بتائیں گے اگر ہم نے کچھ غلطی کی ہو تو اس کے لئے ہم معذرت خواہ ہیں اس کا وجہ بس یہی ہے کہ سکور بوٹ کے سامنے تماشا ہی بیٹے ہیں ہمیں سکور نظر آرہے ہیں اورز اورز نظر نہیں آرہے ہمارا جو مین مائک تھا وہ اب تک بنت ہمارا بات گین کریں گے منصور نے اس گین کو اٹھا کر کھیلا ہے لانگ گون کی جانے وہاں پر اپتالی نے گین کو پیل کیا دوسرا رنز لیانا چاہتے تھے منصور لیکن منع کیا سمین گل نہیں اس ایک رنز کے ساتھ مجموع سکور پہنچا ڈھانوے پر ڈھانوے پر ہمارا بات ہمارا بات ہمارا بات ہمارا بات ہمارا بات اگر گین کریں گے سمین کو اچھی گین یار کر لیند پر گینٹی ہو دفاع انداز سے گلے واپس بارلر کے جانے بے مارا بات نے خود اپنی ہی بارلنگ پر فیرلنگ کی اسی رنز کا اضافہ نہ ہو سکا ہمارا بات ہمارا بات ایک مرتبہ پر گینٹ کریں گے سمین گل کو ہمارا بات نے دورنا شروع کیا گینٹ کی سمین کو اچھی گینٹی چھین جب پیس اور سیدھا کیج دے بیٹے ہیں پان لیک کے پوزیشن پر خوش دل شات ہے فیلڈر زیت غلط تھے کم غراوان نے کو رکھا آٹ ہونے والا بیٹسمن ہے سمین گل موسیقی 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 علی شفیق آئے ہے بالنگ کرنے کے لئے اور اس کا سامنے ہے منصور علی شفیق مردان کرمی جانب سے بیٹ کرنے کو علی شفیق گیند کرنے کے منصور کو علی شفیق آئے گیند کی اور اس کو اٹھا کر کے لائے منصور نے بہت ہی شاندار شاہر لیکن پر دوسرا نظر لینا چاہتے تھے لیکن منع کیا ہے ہم شاہدی ویکتر کو خوش اندر کے لائے کے لائے ہم شاعدی ویڈی کو خوش آو یہ مشہور کومیٹ کر سنوکرے کا کہنا ہے روی شاستی کا کہنا ہے رمیز راجہ کا کہنا ہے انکرین مقا سپورٹ کا فٹس میں بھردان نے موت دے ہندہ میں چاہیے ایک ملے باقیر احمد علی شفیق آیا ہے دفاع انداز کے رکار کی جانب بھردان نے بھراندہ انداز کے ساتھ فیلڈنگ کیا بھردان نے بھردان نے بھردان کی طرف فیلڈنگ کو بھردان بھردان علی شفیق گیند کریں گے اس بار بس سے بھردان کیا ہے علی شفیق ہے مردان ایٹ سے علی شفیق ایک پر رافیر گیند کریں گے بیٹسمن کو بھردان کیا بھردان شروع کیا پارک اپراس کیا گیند کی اچھی گیند دفاع انداز کے لئے بھردان کے جانب ایک رضا حاصل کیا منصور سامنا کریں گے ہمشہ جاتے ہیں جمہنی سیل کا جیرمن بھی ہے اسمانی سیزانیا کو ہم اپریشیڈ بھی کرتے ہیں اور آتھ تر بھردان کے عام کا دل کے گھرائیو سے شکریہ آزا کرتے ہیں علی شفیق آیا گیند کی اس بار منصور کو خطرناک انداز سے اس کو ہم کرنا چاہتے تھے لیکن کامیاب نہ ہو سکے گیند اس کے پیٹ پر لگی کسی رنز کا اضافہ نہیں سکر Gonzalez ننان ویرنز 9 ویرنز 9 ویرنز تکینکل آج تھا 99 لیหน فقا نینو مکشل ٹااہِ اچ کے ہیں ٹاہی شاڈ 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 بولڈ ہو گئے اسی کے ساتھ ننہم ویرنس پر رسطم ممننگ یالی کی انہیں سیاہ خاتمہ پالے فائر میں شہر سکور بورڈ کا اپ ڈیٹ کیا جائے گا تو ہم آپ گلتائیں گے بجمال سکور کتنے تک پہنچا ہے میرے اندازے کے مطابق سورنس کا ٹارگٹ ہوگا کیونکہ مجبوئی سکور نننان رہے جیسے ہی شروع ہوگا ہم آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں گے اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ